موسیقی گرور اکساس مجیوں پتے قبول کرنے واہی رجی کا خالصہ واہی رجی کی خطر خطریاں تا دھرم چھوڑیا ملیچ بھاکیا گئی سشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گتر مہاراج کے دن ساری سشتی ایک ورن دے چاہ گئی ایک کوئی ورن دھرم کی گتر دھرم دا چلنا رہ گئی دھرم نے چل گتی کہنے چلن کتنی گتی چل رہی سی گھڑی گتی چلنا سپید دھرم دی گت رہ گئی دھرم دا چلنا رہ گئی دھرم کی گت رہ گئی گروہ نانک دیو جی مہاراج دیو منک چل رہ گئی منک نال سماج چل رہ گئی پروار چل رہ گئی منک چل رہے کاروبار چل رہے گھندہ چل رہے منک چل رہے ایدینال راج نیتی بھی چل رہ گئی پر منک چل رہے ایدینال دھرم نہیں چل رہے دھرم نہیں چل رہے جو چل رہے ہیں راجنیتی جو چل رہے ہیں سماج جو چل رہے ہیں کاروبار دھنڈا دھرم نہیں چل رہے ہیں دھرم کی گت رہے ہیں یہ دھنگر نانک دیو جی مہراج پہ بہت پچھئے بابا جی دھرم منکنال کیوں نہیں چل رہے ہیں ایسی کی گرچن ہے مہراج کے دنے سیشتر سب ایک بار نہ ہوئی ساری سیشتی ایک بار نہ ہوگئے ایس کر کے نہیں چل رہے ہیں بس تھوڑی دیاں وضاحت کران گے تھے آپ تو شما منگاں گا منو مہراج منو سمرتی رچ ایک مہان رشی ہوئے نہیں منکنو چار حصیاں رچ ونڈیا سی ذات پات کر کے نہیں سباہو کر کے اس سباہو اگے چل کے لوگانے ذات پات بنا لے جیڑا منک سر بھی ورکوں بہت کرے زبان دے اگوں سر رکھے پیرہاں تے ہتھاں دے اگوں سر رکھے بھاو جد ہتھ چلن تے سمجھنو اگے رکھے پیر چلن تے سمجھنو اگے رکھے زبان چلے تے سمجھنو اگے رکھے کھان لگے پین لگے تے سمجھنو اگے رکھے جو ہر کرم دیس سمجھ نوگے رکھ اے نہیں زبان نوگے کیتا بول گئے تے سمجھ تو باب دیس کم لیا تے پشتہ تاپ پہ کی آگ گئے نہیں آگنا سی کڑے پاسے چلے گئے نہیں جانا سی کی کر بیٹھے نہیں کرنا سی اس پشتہ تاپ دا مطلب ہے ہتھانے کیتا پر ہتھانا سمجھ نہیں سی پیر چلینے پر پیرانا سمجھ نہیں سی زبان بولیے پر زبان بیگو سمجھ نہیں سی سر نہیں سی ہر کرم نال سرنو جو جوڑے پربو چنتن کرنا ہے پربو نام لینے بندگی کرنے سر اگرے جو ہر کرم دیس سرنو اگرے کرے سر مور برامن شریشت یہ سب تو اچھ ہے کیونکہ شریر دیس انجوی پربو نے سر اچھا بنایا کہ جوڑا ہر کرم دیس سرنو اگرے رکھ رہا سمجھنو اگرے رکھ رہا سمجھتے اکثر کئی منوک ہتھانال کچھ کرن تو بعد پشتان دینے نہیں کرنا چاہیے چل کے پشتان دینے نہیں تھے نہیں آنا چاہیے بول کے پشتان دینے نہیں بولنا چاہیے کھان پین میں ترہ ترہ دے بھینکر روگ پیدا کی تھے نہیں کھانا چاہیے جو کھان لگیاں پین لگیاں سون لگیاں جاگن لگیاں کرن لگیاں چلن لگیاں بولن لگیاں سنن لگیاں ویکھر لگیاں ہر اندری دے گو سمجھنو رکھ رہا ہے برامن اور کسی نو برامن لگیاں برامن کوئی ذات نہیں ہے برامن دے گھر جنم لے کے کوئی برامن نہیں دو جاوی شبد برداز کر لینا سکھ دے گھر جنم لے کے کوئی سکھ نہیں گرو دے گھر جنم لے کے سکھ سکھ ہوں گاں ستگر کے جنمیں گونمیٹ آیا گرو دے سکھیا نو جسنے دھارن کر لے ہو دا گرو دے گھر مان سکھ تاور پی جنم ہو گیا سکھ ماں باپ پتنو جنم لے دے نے سکھنو جنم نہیں سکھنو جنم گرو دے لے ماں باپ ستنو جنم دے نے گرو سنتنو جنم دے ماں باپ پتنو جنم دے نے گرو سکھنو جنم دے ماں باپ دے خون بینبتوں پت دا جنم ہویا ہے گرو دے ویچار کو سکھ دا جنم ہویا ہے سکھ ہی سکھیا گرو ویچار جو ویچار نو سمجھ نو کھان لگیا پین لگیا بولن لگیا چلن لگیا اٹھن لگیا بیٹھن لگیا بولن لگیا ویکھن لگیا اگے رکھ رہے سمجھ نو سرمو برامن برامن نال دھارم چل دے کیونکہ سرنو جو اگے رکھ رہے ہر کم جو سمجھ نال کر دے خود نال دھارم چل دے خطر جو اپنے ہتھانوں مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکتور کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی کمزورگا سہارا بند سکا سور بیرکسنوں کہنے ہیں سورہ سو پہچانیے جو لڑے دین کے دین دے اتھے ارثے دین شبل سنسکرٹت ہے اتھے ارث نے نمانا نتانا لاغر کمزور جو کمزور دی خاطر لڑے جو کمزور دی ماں پکڑے دین شبل اردو فارسی عربی دعویت ارث بن دین دھرم یہ دین شبل عربی فارسی دانے گا کرم شبل سنسکرٹت دعویت ارث بن دینے کم پر کرم شبل اردو فارسی دعویت ارث بن جانے بکشی شیط خدا کا کرم ہو گئے باشدہ بیان نہ ہوئے کہ کئی دفعہ ارثان دان ارث ہو جائے سورہ سوپہ جانیے جو لڑے دین کے جو لڑ مرے غریب بھی خاطر کمزور بھی خاطر جو ہر جگہ کمزور دا پکڑے کون کمزور دا پکڑے لیندہ نہیں لیندہ برامن کمزور سی سارے ہندوستان بچ برامن دا پکھ پورا کون واسطے کیون گروتیک بادر سیب جی اگیا ہے اور اعلانیا کہہ جتا میں نا کمزور دی باں پکڑ لیے اور کہ کہہ جتا باں جناں دی پکڑیے سر دیجے باں نہ چھوڑیے میں سر دے دیاں گا باں نہیں چھوڑا اور واقعی سر دے کے باں اتنیا مجبوز کر دیتیاں اتنیاں طاقتور کر دیتیاں آج دیش دے چھوڑا اگر گیتہ رامین ٹل دیوی دیوکیاں دے مندر اور مندرہ دے گھنبت اور بھارتی دھارمت گرنت بچے پہنے صرف گروتیک بہادر سیب دی شادت دکر صرف انا دی شادت دکر خطری جو ہر جگہ کمزور گا پکھ لگے خطری نال دھارم چل دے شودر جو سیوہ کرن دے چیہی رس رکھ دے تپڑ بڑھنا لنگر بڑھنا لنگر بڑھنا لنگر بڑھنا جوڑے جاڑنا جاڑو پھیڑنا پانی ٹوڑنا وزنی کام کرن دے شاک رکھ دے چار سال پہ لے اے مہا پورش پنجاب چو ایک سجنہ نے میرے کو اپنا سیوہ دار دے بٹا کہ کہنے لگے مسکین جی اے نو کتھا واشک بنا دو ساڑے دی ریج کتھا کریں چار پانچ سالاں تو ساڑے کھول ہے اور اس سیوہ تے بڑی کر دے بہت کر دے سارا دن کر دے تھکدہ نہیں پر میں چانہ ایک کتھا کریں آ گیا میرے کو میں نے دھنگرو گھرنساو دی سینچی پگڑا دیتی میں کہے پڑھے آ کر کچھ بکڑے شبدان بھی یا کھا سن لے آ کر پانچ دس منٹ کتھا دیچ بیٹھویا کر نوٹ لے لے آ کر کچھ میرے کو کچھ لے آ کر میں کہا میرا ٹانگ گھے تن دن بعد مینوں کہیں رگ گھا گینی جی میں جانا ہے واپس ڈے رہے میں کہا کیوں ماں پورکھا نہیں کہا اینوں دو تین سال رکھنا ہے کتھا باتے کبھنانا ہے کہیں دے پوٹھینچ سرکپائی ساڑے کول نہیں ہوتے اے نہیں ہوتے اے سرکپائی نہیں ہوتے دو جہاں تسی جیلی کتھا کردے ہو سانو تے سمجھیں نہیں آنے کیڑی پاشت بولتے ہو سانو نہیں سمجھانتے تیجہ تھوڑے کل کوئی کم نہیں کوئی کپڑے دھوڑا پانی دھوڑا چاڑو بھاری یہ کم ہی نہیں ہے تیجہ پاکستنا رہی ہے کیوں رہی ہے تھوڑے کل سیوہ واسطے آئی نہیں کچھ میں نے وہ اکھے مطرہ تُو شودر ہے تیرے نال دھرم چل سکتا ہے اگر تُو بھاونا نال سیوہ کریں رب تک پہنچ سکتا ہے پڑھنا لکھنا چاڑ دے تیرے واسطی گھر نہیں ہے شودر ہے جو وزنی کامتے کر سکتا ہے پارا کامتے کر سکتا ہے دماغ بھی نہیں باریک نہیں انہوں کہنے نے شودر شودر نال دھرم چل دا ہے کھتری نال دھرم چل دے سشت سب اک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی ہے ساری سشتی اکو ورن ہو گئی ہے گروہ نانک دیو جی مہارات کنے دھرم نہیں چل دے کیا سارے برامن ہو گئی ہے نہیں برامن نال دھرم چل دے برامن ہے نہیں کیا سارے کھتری ہو گئی ہے کھتری نال دھرم چل دے کیا سارے شودر ہو گئی ہے بلکل نہیں شودر نال دھرم چل دے پھر کیڑا ورن رہ گیا جی دے نال دھرم نہیں چل دا سشت سب اک ورن ہوئی ویش 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 نال دھرم نہیں چل دا سشت سب اک ورن ہوئی ویش نال دھرم نہیں چل دا کنو ویش آکھ ہو گئی ماری ملتی دکان کھول کے سٹور کھول کے جو چلا رہے ہیں نہیں یہ تھی دند آئے یہ تھی کرت ہے ویش جو دھن بھی خاطر اپنا ایمان بیچ دے وے دھرم بیچ دے وے عزت بیچ دے وے انک بیچ دے وے قوم بیچ دے وے موقع لگے دیش بیچ دے وے اسمت بیچ دے وے صرف دھن ملنا چاہئے قوم کیوں لیے بیچی جا سکتیے دیش کیے بیچیا جا سکتا ہے ایمان کیے بیچیا جا سکتا ہے انک کیے بیچی جا سکتیے عزت کیے بیچی جا سکتیے اسمت کیے بیچی جا سکتیے کلا بیچی جا سکتیے گیان بیچیا جا سکتا ہے کتھا بیچی جا سکتیے کیرتن بیچیا جا سکتا ہے پاٹ بیچیا جا سکتا ہے نظرانہ لینا اور گل ہے ۔ ہے سب وحشوب کوئی بھرامن میں سشت سب ایک بہر نہ ہوئی دھان چائدہ ہی بیچنو تیار ایمان بھی بیچنو تیار دھارم بھی بیچنو تیار کوم بھی بیچنو تیار پاتھ بھی بیچنو تیار سیوا بھی بیچنو تیار کوئی گردوارے بھی سیوا کردہ ہے گری واسطے زندگی بھردہ میرا انبہ ہے پارلیمنٹ تک پہنچنے واسطے بٹھے رے کر دیں کہ میں ایمیلے بنیئے کہ میں ایم پی بنیئے کہ میں منیسٹر بنیئے گردوارے دیا پاؤڑیاں دے چڑھ دیں میں سے واسطے ہو کتاب لکھی کہ سلدار خجندر سنگونا قابلی سنگت دنوں چھاپیا دیش ہی دیش دے گردوارے آن دا پربند کیتا اچھا پہ پر چارک شرین میں نوکھ جندر سنگ کہیں دے سانا پہ تسی آپ ایک کم ارمب کرو میں کہا لوہار شستر پہ بڑا دا میدان جنگچ آپ نہیں لڑ دا ہوں دا پھر شستر کے میں بڑا بڑے دا کہ میں کہا جو میں لڑنے لئے آیا تو پھر ایک کوئی رفاہ لل سکا کہ کسی نے میرے کو سننا نہیں پھر میں پانچ دسیچ ایک قطع پڑی سی ایک راجے دیران انہیں محل دے سارے دھڑپن شیشے توڑ دیتے ہیں ہاں تھوڑا لے کے بڑے قیمتی شیشے توڑ دیتے ہیں کول ہی نوکھر کھڑا سی تو کہیں لگا ایک ایک شیشہ بڑا قیمتی سی راجے نے بڑے شوق نہ لگوائے سن تسی توڑ دیتے ہیں کہیں لگی ہر شیشے میں کروپ دکھائی دینی ہے ہر شیشے میں بدصورت دکھائی دینی ہے یہ شیشے نہیں چاہیتے ہیں جیسا چہرہ نورہ ہو رہے شیشے تے ہوئی ہو گئے شیشے لاتے کوئی قصور نہیں پر اس سمجھ بیٹری شیشے دا قصور ہے اس درپن دا قصور ہے توڑ دی گئی توڑ دی گئی نوکر میں پیسے دیتے ہیں آکھے بزاروں اوہ شیشہ لے کے آئے جیدیچ میں سندر دکھائی دیوں خوبصورت دکھائی دیں وہ بچارہ پجے آیا گیا اصلیت نوتے ہو بھی جاندازی پر حکم جیسے نوکر بڑا سونا شیشہ خرید کے لئے آیا قیمتی شیشہ خرید کے لئے آیا آکے ٹیک کے رکھے رانی نے جیسے اوہ دیچ اپنا مکڑا دیکھے پتھر مار کے انہوں بھی توڑ دیتا نوکر نو گالاں کر دیا تینے بھی شیشہ خریدن دی جا جا تو بھی اوہ شیشہ خرید کے لئے آیا ہے جیدیچ میں کروپ دکھائی دیں دیں جا ہور شیشہ لے کے آئے پیسے دیتے ہیں پنچ دسیدی کا تھا ہے پنچ دفعہ نوکر شیشہ لے کے آیا ہے پنچ دفعہ رانی نے توڑے آیا ہے میں کروپ دکھائی دیں تو کیسا شیشہ لے آیا ہے پنچ دفعہ شیشہ توڑن دے نال پیسے دیکھے آکھے آیا ہے ہون جیڑا تو شیشہ لے آیا ہے تھی اوہ دی مچ میں کروپ دکھائی دیتی شیشہ جنال تینوں بھی توڑ دیں آکھے تیرے ہی ٹکڑے پہتے ہیں تینوں اتنی اکل نہیں ہے وہ شیشہ لے کے آیا ہے جسی چھ میں خوبصورت دکھائی دیں کمبدا ہویا نوکر باہر گیا انہیں دیکھے ہیں انتے ٹکڑے ہی ہونگے اپنے بھی ہونگے ساڑی بھی خیر کوئی ادھے چہرے لی حالت ادھے کمبے ہتھانو ویکھ کے رستے چکسن سائیں لوگ فکیر میں لگے انہیں آکھے پورکہ گلکی ہے انہیں گھبر آیا ہے اتنا بے چین اتنا پریشان اتنا گھبر آیا ہے اتنا ڈرے آیا ہے ساری ویتھیا سنا دیتی ساری ویتھیا سنا دیتی فکیر کین لگا انجھ کر تو شیشہ لین نہ جا اسی خود دی شیشے ہونے سانو لین جا اسی تیرے نال چل دیا تیرا مسئلہ حل کرانگا واقعی فکیر شیشہ ہوندے سارے اوتار شیشہ ہوندے قومان دا لوگان دا منکھان دا سمائج دا جیسا چہرہ ہوندے انہوں دے سامنے رکھ دینے تو سمائج تتی تبیتے بٹھا دیندے سولی تے لٹکا دیندے شیشے توڑ دا پتہ نہیں سمائج نے کتنے شیشے توڑے ہر اوتار سنت شیشہ ہوندے سمائج دی روپ ریکھا کروپتا اس دے سامنے رکھ دیندے راجنیتی دی کروپتا او دا روپ اس دے سامنے رکھ دیندے کاروگار دی کروپتا او دے سامنے رکھ دیندے کوئی اپنے آپنے کروپ نہیں دیکھنا چاہتا کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر کی کریے توڑو شیشے توڑو شیشے شیشہ نازک بڑا ہوندے شیشہ کومل بڑا ہوندے اور یقین جانوں پتھر ٹھوس بڑا ہوندے سخت بڑا ہوندے دیر نہیں لگ دی شیشے نوٹوڑ دیا جس دیچ کوئی خوبی ہے نازک ہوگئے گا زندگی نازک ہوندے گئے ایوی میاز کر جتنا زیادہ جیون ہوگئے گا نازک ہوگئے گا کچھ عرصہ ایک سجن نے اسی ترک کی تھی پھئی نوے سال تک اورنگ زیر زندہ رہے ہیں تخت ہی مرے ہیں راج کردہ ہی مرے ہیں پھر بیالی سال لیچے رخصت ہوگئے گروہ گوبین سنگھ جی مارا اینی چھوٹی آئی وہ زالم نوے سال تک زندہ رہے ہیں اور نوے سال تک ظلم کردہ ہے بیالی سال بے جو رخصت ہوگئے ہیں اندروں اس دیش شک سے کہ رب لوگ کچھ بھی نہیں ہے اس بنا کے میرے نالگل کر رہے ہیں وہ مہان ظالم لگے سال تک زندہ رہے ہیں اور وہ مہان دیالو پر بکاری صرف بیالی سال لیچے رخصت ہوگئے ہیں میں ان وقت ہے مطرہ اس دانگنالوی سوچ کنڈے دی عمر بہت زیادہ ہوں دی ہے پھول دی عمر تے دو تن دن دی ہوں دی پھول دی عمر لمبی نہیں ہوں دی کنڈے دی لمبی کنڈا ٹھوس ہے سخت ہے نوے سال کنڈے دی ترہاں جینگڑاں تے چپ دے رہنا سماج نو دنیا نو بہتر ہے دو دن پھول دی زندگی جینگڑاں کچھ خوشبو تے وندے کچھ موطر تے کیتا کچھ سوپن تے وندے کچھ کھیڑا تے کھلے رہے کنڈے سال تک چپ دے ہی رہے خراشاں پچھان دے ہی رہے جتھے جتنا زیادہ جیون ہو گئے گا نازک ہو گئے گا جتھے جیون ہی نہیں انہوں کوئی خطرہ بھی نہیں جیون نو ہی خطرہ انہیں دیکھو جینگڑے جاگڑے منکھنو خطر ہے کبرانوں کی خطر ہے کبران جج پہ مدریاں نو خطرہ ہے جو انہوں آکھو ایٹم بم گرنو والا ہے جو کبران جج پہنے مردے انہوں آکھو ایٹم بم گرنو والا ہے انہوں کی خطر ہے جینگڑے جاگڑے منکھنو خطر ہے مردے نو کی خطر ہے بیماریاں نا خطرہ جینگڑے جاگڑے منکھنو ہے ایک مردہ پہ انہوں واقعی بیماری دی وبا چلی ہوئی ہے نزلہ پھیلے ہوئی ہے پلو بڑا پھیلے ہوئی ہے کدھرے تینوں نہ لگ جائے کی لگ جائے گا مردے مردہ خطرے چھے نہیں ہوں گا مردہ قومہ خطرے چھے نہیں ہوں گا مردہ دیش خطرے چھے نہیں ہوں گا شیشہ نازک ہے پتہ نے کتنے پتھرانے کتنے کٹھور دلانے اس طرح دے شیشے توڑے نے توڑ دیتا منسورنو سکراتنو عیسہ نو سولیتے جار دیتا چاہمانی چونگ دیچک مہان درپننو توڑ دیتا دھن گروہ کا ایک بادر سا گروہ ارجن دیل لاؤر دیت شاہد بھوٹنا بے تالہ کہہ دیتا گروہ نانکنو اور جیل ویچ پایا بابرنو ادھوگے کسور بس منوک دی کروپتا سامنے رکھ دیتی بابر تو بابر نہیں جابر ہے ملک بھاگو تو دانے نہیں کسائی اور اس طرح اگلے دا چہرہ رکھو بے تو تے تو اگلہ تے شیشہ توڑے اس طرح نوک روپ کیوں دکھاں تانک روپ دکھائی دے گے شیشے دے گے منوک سمجھ تو کم لے لیند ہے شیشہ نہ توڑی ہے شہدہ سے اس طرح ہوں اور منوک ایک روپتا کوئی سامنے رکھ دے ایسے درپن توڑے گا ایسے درپن قابلے قبول نہیں ہوں دے ہر مہاں پرش درپن ہوں دے ہر اوطاری پرش درپن ہوں دے شیشہ ہوں دے منوک کا دی تصویر سامنے رکھ دے خودہ چہرہ ہوں دے سامنے رکھ دے تو پھر قبول نہیں ہوں دے کبیر ہی جیل دے چھنے کبیر تے چوڑی دے الزام لگیا یاری دے الزام لگیا کاردیچ موران دی تھیلی سوڑ دیتی چوڑی دے الزام پکڑوا دے ترہ ترہ دے ناچھن تے روز لاندے سن پر وڈہ لانچھن لانے چور گنکہ نو بہج کے ویشیہ نو بہج کے دڑاچاری دے الزام بھی لگا دیتا اور کافروں اندہ بھی الزام لگا دیتا سزائے موت بھی سنا دیتی سکندر لو دینے آتھیر یکوں مارن واسطے سٹھے آتھیر نے چک لیا تے بار بار سجدہ کی تا ززیران آل بن کے گنگا سوڑ دیتا بھائی گنگا ڈوب دے رہے گی اور لہران دیتا پیڑے آنال ززیران کھل گئے گا رسے ٹوٹ گئے گا ایسا کھیڑا تو سیئہ ہے جو کبیر نو ملدہ نہیں سارا بنارس کھینڈا ہے کبیر پاگل ہے پاگل ہے اور بنارس واسیاں نو کون بے سے ایک کوئی تے بندہ ہے جڑا سینہ ہے باقی تے سب پاگلان دی پیڑے سب پاگلان دی پیڑے زندگی ساری سنگرشتی کھڑی جل بڑے ہو گئے نا تو کبیر کہنے ہمیں بنارس کھڑ دے گیا مولوی تنگ کر دیں برامن تنگ کر دیں پامے میں کہہ دیتا ہے ہمرا جھگڑا رہا نہ کھو پندت مولان چھا دے دو دو میں چھا دے پندت مولان جو لکھ دیا چھا جو چلے ہم کچھو نہ لیا میں پندتاں دے لکھے ہوئے گرند میں مولویاں دیے لکھنیاں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں نہ ہم ہندو نہ مسلمان اللہ رام کے پند پران کبیر دے بولنے اے پران رام دے نے اے شریر اللہ دے اللہ کہن دیچ میں نو سنکوچ نہیں رام نام جپن دیچ میں نو کوئی اتراز نہیں پر میں ہندو نہیں مسلم نے سنگرشریہ بڑا روز روز برد ہو گیا نا تو فیصلہ کیتا لوہی نو کہنے لگے اپنا بنارہ ساتھ بہنے کتے جانے مگہر جانے شاید آپ نے پتا ہوئے تھوڑے بچے کوئی گیا ہوئے زلہ گورک پر یوپی اوڈے نیڑے ایک کسبہ پندرہ میل دی دوری مگہر اوڈے بارے ایک گاتھاما سنائیاں یعنی ان برمنا دورہ کہ گنیش نے سراب دیتا ہے اتھے جیرا روے گا تے مر جائے گا کھوتے دی جون جائے گا تو کبیر کے اندرہ اپنا مگہر چلنا ہے تیاری کر لی سارا سمان بیل گڑی تے بھن کے متران دوستان تو ودایگی رہی اپنا مگہر چلے اوڈے ریر خالو سن روز لڑ دے سن الزام لان دے سن چاندے سن کسی طریق نالدہ خاتمہ کری گئے اوہر جو کچھ کہنے دے نے کبیر اپنے بولان دے رہا ہی سادے سامنے رکھتا ہے سگل جنم سے وہ پوری بیتایا مرتی بار ملد ہر اٹھ دایا کسی مگہر سم بھی چاری ہوچھی بھگت کیسے اترس پاری ایک بڑا ہوچھا بھگت ہے کیسے کم دنے انہیں کاشیتی مگہر نو کوئی سمجھ لے سارا جیمن پہ کاشیت بھی تیت کیتا ہے کہ مرن لگیاں جا رہے ہیں مگر رچ اٹھے مر کے لوکی کھوٹے بھن دے کاسی مگہر سم بھی چاری ہوچھی بھگت کیسے اترس پاری بنارس بچ رہا گالان کڑ دے رہے وچارہ بنارس چھوڑ رہے ہونگی گالان کڑ دے رہے ہوچھا تے لوکی مرن واسطے بنارس آن دے نے تیزا مرن دا سم آیا چھوڑ رہے جا رہے ہیں عجوی منوت ہے کم سے کم تن سادے تن سودے قریب روز مرد مینکن کا گھار جلائے جائے دن دن اتنے ہی رات میں اوست برامنا کلپوچی سے ایک دن سارے دن بیٹھے رہے سی سارے ساتھیان اولائے گئے سمیں گے دیکھو لکھنو تو لاشا آن دیا کان پر تو آن دیا دل دی تو جا آن دیا کلکتے تو مردے آن دے نے خیال ہے جوڑا بنارس دے چھ مرے گا وہ صدہ شمان دی پوری جائے بس مرنا ہی کافی ہے وہ کچھ کرنا دی لوڑنے مرنا ہی کافی ہے تو مردیاں دی بھرمار رہے دی لاشاں دیاں گڑیاں آم چل دیاں مردیاں نٹوں دیاں بڑی پیر رہے دیئے ایک گھاڑ تے منی کن کا گھاڑ تے برامنا کنے لوکی مرن واسطے تھے اوڑے نے اے بھڑا ہو رہے ہیں مرن لگیاں مہ گھر جا رہے ہیں جتھے مر کے لوکی کھوٹے بن دے لوئی بھی کہیں لگی ہون آخری سمیت کی چھوڑنا بنارس اتھائی رہو کبیر کہنے کہت کبیر سنو رہی لوئی بھرم نہ بھولو کوئی کیا کاشی کیا اکھر مگھر رام رہے دے جو ہوئی کی کاشی تے کی مگھر اردچ رام ہونا چاہیے مگھر دے جا کے گزرے شریف دا تیاد مگھر دے چیتا میں جتھ گوڑک پر گیا گل بہت پرانی ہے کہ میں آنکھے آنکھ مگھر بھی دیکھنا ہے میں ہوتھوں دے منتظمان ہوگے میں کڈید آئے کہ اندزام کردوں میں مگھر جانا ہے میرے بول سنکے آس رہے کہنے گینجی ہوتھے دے کوئی بھی نہیں جاندہ میں کہے کبیر گیا سی کے نہیں آپ ہوتی سماد دیکھن جانا ہے ادھوں تے کوئی پندرہ بھی جلائیاں دے تھے گھرسن مسلمانوں ہون سنیاں چنگا تگڑا کسبہ بڑھن گا جد میں پوچیت میں دیکھ کے حیران ہویا ایک پاس برامن بیٹھا ہویا سماد تھے تو منو کہنے لگا سردار جی یہ سنت کبیر کی سماد ہے بڑے بیاتا تھے بڑے اپنیستوں کے پندر تھے سمادی لین تھے برام لین پرشائی بڑیاں بڑیاں گلنا کریں ادھر مجور کھچے ایک پاسے مجور بیٹھا دجھے پاسے پھر کہ یہ صوفی سنت تھے ولی اللہ تھے وہ بڑیاں خوبیاں بیان کریں وہ اپنے کھل کھچے برامن اپنے کھل کھچے میرے کھل بھی نہیں ریا گیا میں کہتھواتھوں تنگ آکھے تے بچارہ اتھے آیا سی تو سی اتھے بھی کھیڑا نہیں چلی اتھے بھی کھیڑا نہیں چلی اتھے تھواتھوں تنگ آکھے چھوڑ کے آیا سی بنا رہا س تو سی اتھے بھی بیٹھ گئے سماکتے بھی بیٹھ گئے جت کے اتھوانو مندائی نہیں ہمرا جھگرا رہا نہ کہو پندت مولان چھاڑے رو پندت مولان جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا خطریاں تا دھرم چھوڑیا ملیچ باکھے آگئی گرنانک دیو جی مہاریز کے انہیں سویشتھ سب ایک ورہ نہ ہوئی دھرم کی گتر ہے منخنال دھرم نہیں چل دے باقی سب کو چل دے سماج چل رہے ہے منخنہ کاروبار دندہ چل رہے ہے منخنہ راجنیتی چل رہی ہے منخنال دھرم نہیں چل دے ایدی چال دس دیں دیئے دھرم دہر نہیں چل رہے ایدی چال دس دیں دیئے دندہ چل رہے راجنیتی چل رہے ہیں سب کو دکھائی دے جان دے اور پروار چل رہے ہیں سماج چل رہے ہیں دھرم نہیں چل رہے ہیں دھرم کی گتر ہے کیوں سشتھ سب ایک ورن ہوئی ساری سشتھ ایک ورن ہوئی کیڑا ورن ویش میں پھر ارز کراں ویش کسنوں کہنے نے جیدے سامنے دھانے ہی مہانے باقی کچھ بھی نہیں وہ دھن بھی خاطر دھرم بے شکد ہے دھن بھی خاطر ایمان انک غیرت قوم دیش عزت عصمت سب کچھ بے شکد ہے ویش شبد سنسکرند ہے ایدھیں مقابلے تک ہور شبد ہے پرشیندہ ویشیہ ویشیہ جو سرے آم اپنی عصمت بیچے اپنا جسم بیچے ویشیہ ویشیہ اور جو صرف عزت ہی نہیں اسمت ہی نہیں دیش بیچے قوم بیچے دھرم بیچے ایمان بیچے انک بیچے عزت بیچے اسمت بیچے ویش ویش ویشنال دھرم نہیں چلتا کیونکہ دھرموں دے ہتھایا تو انہیں دھرموں بیچ دے نہیں مرزا غالب کے انہیں حوث کے بندے وفا کو بیچ دیتے ہیں خدا کے گھر کی کیا کہیے خدا کو بیچ دیتے ہیں اور دھرموں بھی بیچ دے نہیں یہ انہیں دے ہاتھ کے دھرے راب آگے انہیں راب نہیں چاہی دے لوگ کی باہر جاندے ہیں گروہ کیسے پہلے داری کیس منانے دانہی مہانے گروہ کی ریت کی میں نے بکتی کچھ بھی نہیں بیچیا جا سکدہ ہے ریت بیتنوں بیچیا جا سکدہ ہے دھرموں بیچیا جا سکدہ ہے ایمانوں قوموں کئی دیش دے چندوار سے دیش دے راست دیں گے سیگریٹ دیں گے مہارات کے دن ساری ششٹی ویش ہو گئی ہے ساری ششٹی لوگ پردان ہوں گے لوگ پردان ہوں گے ساری ششٹی ویش ہو گئی ہے سارے یورپ دیش چرچ اجڑ گئے ہیں فلک بہت سمارتہ نے گروہ دیا یوپی دیش بیار دیش بنگال دیش راجستان دیش مہاراشتر دیش امرت بھی لے چلے جاؤ چار بندے کوئی نہیں بیٹھے خالی بین بلکل خالی گردوار بڑے بڑے حال بنا کے کی طریقے ہیں اِنہ پنجاز سالہ دیش بڑے سندر گردوارے بننے پہلے نیسن تپریان جگردوارے سن چپریان جگردوارے سن انہوں تے مکرانے سارا مار بل گردوارے ہیں نو لگ رہے ہیں کھانا دیا کھانا خریدیاں گئی ہیں پنجاز سالہ دیش جتنے سندر گردوارے بننے پہلے نیسن گردوارا بندے سیوانا دانانا سینے نال سندر سندر گردوارے بننے پر جتنے سندر گردوارے بننے اتنی سکھی کرو پہلے اتنی سکھی پتتو سکھنے سندر بننا سی سیمرن گردوارے سندر بننے سن سیوانا گردوارے سندر قدم قدم دے بندے جا رہے ہیں گھر گھر دے سکھی کرو پون دی جا رہے ہیں حقیقت حقیقت ایک ٹوک ماتر میں گل رکھی ہے شروعنا چند سجنہ سنانواز تھے جیڑے کئی نمید اسی کتاب لکھی تے آئے آپ اگے آؤ میں آکھے میں ایک فسدی اگے آیا دو چار جگہ پھر میرے نال جو باپری ہے میں جانا ہوں تو میں جانا ہوں پھر میں آکھے تھوڑی بہت جنہی کہتا تھا دی سیوہ چل جئے پھر یہ بھی نہیں چلتے کٹھن ہو جائے گا کارن میں پھر عرض کرا اس طرح دیا رہنیا دے نال سارا سنسار بریہ پہ جنہاں دا کم ہے ہاں تھوڑا لے ہوتے شیشے تھوڑو تھوڑو شیشے ساڑھی کروپتہ کیوں بیان کر دے کمزوریاں کیوں بیان کر دے ایسا کیوں کہنے دے ایسا کیوں کہنے دے حیران ہو جاندے ہیں اوہ منو کبھی اپنے اپنا اپنا چاندے نے شام دے سمیرے راہ ساو نو چھڑ کے جنہاں نے سکھی نو شراب دے پیالے جو بے آنے اوہ بھی اپنا چاندے نے سدکار چاندے نے سروپے چاندے نے اوہ بھی سروپے چاندے نے اوہ بھی سدکار چاندے نے سکھی نو دوگے آئے شراب دے پیالے اور کتنا سروپ ایک روپ تھا جگتے سامنے جو پھیلیے سکھانے تے باقیوں پہ پھیلیے میں سکھانے تھی گل کرنے سے دھنگر نانک دیو دیو آراج دیس بول دے آسرے پہ سرشت سب ایک ورن ہوئی ساری سرشت کی کوئی ورن ہوئی درم کی گت رہی سب کچھ بیچنا ہے کیرتن بیچنا ہے مل مانگ دینے کیرتنی میں بہت کے اپنے ساتھیانوں مل جائے جو ٹھیکے نظران نہ رہ سکتے پیٹا لیندہ پیار گروہوں نے سانو دیتا ہے انہوں نے مریادہ چلائی سی مل نہیں مل کرتن بک رہے ہیں کتھا بک رہی ہیں پاک بک دا پہ ہے اور گردواریاں دے جو سیوہ کر دیں سیوہ بیچ دیں پہنے اُدھے بگلے کچھ آئی منیسٹری چاہی ایم پی بند ایم ایل ایم پنجاب جو چاہی کچھ جنہاں بڑڈا گردوارا ہے اُتنی بڑڈی سیوہ نال راجنیتی چل رہی ہے دھرم نہیں چل دھرم نہیں چل سیشت سب ایک بار نہ ہوئی دھرم کی گت رہی انہوں پنجاب سالان دے عیسائی مشریہ نے ہندوستان دے غریب ملکان دے دیر کروڑ کو بھی زیادہ عیسائی سجائے نے سٹھا لکھ ہندوستان دے سجائے پانچ سو سال دہ ساڑھا سنیری اتحاس گروہ کی گول کا گھن دی کمی نہیں دیر کروڑا سی گھنے جانے ہیں ساری دنیا یہ ادھا پجاب پتت ہو جہاں یہ پتہ کیوں سیشت سب ایک بار نہ ہوئی دھرم کی گت رہی دھنگر نانک دیو جی مہاراج نے دھرم کیوں نہیں چل رہے اس پنکٹی نو سامنے رکھے تھوڑے سامنے بضاحت کی تھی ہے اس واسطے جس سماج ساڑھے نال چل رہے ہیں کاروبار ساڑھے نال چل رہے ہیں راجنیتی ساڑھے نال چل رہی ہے تو دھرم نو چلانا ہے ساڑھی چالنوں بیٹھ کے کوئی کہہ دے لے دنال گرو چل رہے ہیں اس دنال دھرم چل رہے ہیں یہ تھی دارمک بندہ ہے ایسا نہ ہو کہ سی پاٹھ بھی کر دے پئی ہوئے تو اگلا کہہ نیرہ کوڑا راج نہیں تک ہے پاٹھ دے چھوڑی راجنیتی چل دے پئی پاٹھ دے چھوڑی راجنیتی چل دے پئی چل دے لکشڑان بے چھوڑی راجنیتی چل دے پئی چل دے کتھا کرتندے چھوڑی دندہ چل دے پئی کچھ بھی نہیں ہے پھر میں پنکتیاں تھاؤنوں سونا دیا تاکہ کان ٹھوڑ میں تھی سماپتی کرنا خطرییاں تا دھرما چھوڑیا ملیچ باکے آگئی شیشت سب ایک ورنہ ہوئی دھرم کی گتر ساڑے پیر چلن ساڑے نال دھرم چلنا چاہیے دھرم دی چھاک ساڑی زندگی ہر کھانتے چھوڑے ہر جگہ تے چھوڑے اس طرح دی ہر سکھ جمعیواری محسوس کرے خاص کر کے اوہ جو گردوارے آمدے گردوارے سندے نیرا کرم کانڈ نے کرم کانڈ شریر ناس ہویا کرم ناس ہوگے میں کھر دات عرض کیتی انہوں مندہ حصہ بڑھے نا اور جس سڑے نال دھرم چلیا ایسے سکھان دی تھی پھر منگ کی تھی گئی اسی اور راس دی شبد ایڈ کی تے نا سہی سند گرم اک پیارے میں جنا ملیا تیرا نام چہتے اے گردو انا دا ملا مادو سادو جن دے ہو ملا جنادے ملنیاں تونچے تے ہیں تونچے تے ہیں ہمرا دھن مادو دھر نہیں دھر اے دھا سار دھان کہیے سر موردھن ہے پرماتمہ جس تو سارا دھان نام نا اور سمجھ ناون کر کے پرماتمہ منک نال نہیں چل رہے جلکہ چل دائی پرماتمہ پہ ہے اور منک دی طرز زندگی نال نہیں چل رہے سماج چل رہے ہیں راجنیتی چل رہی ہے تندہ چل رہے ہیں دھرم نہیں چل رہے ہیں بڑے بڑے میں دھارمت سمیلن دیکھ کے بھی حیران ہو جانا اخیر لچھ لوکھا جوکھا لانے نے کھرچ کتنا ہویا بچیا کتنا اے سدگروں دی حضوری چک میں سچائی دھانوں پرگڑ گرا تین دن سماغا مجھد الوردے چون رہے ہیں پھر میں میشی کو لکوچھ لیں گا بھر دینا کتنے آنڈا وہ لکھاں دے بالوادج میرے سامنے رکھ رہے ہیں او دے بھی دے گھنے او دے بھی دے نے او دے بھی دے نے پھر راگی جاتھے آکے جاتھے میں نے سنامنا انہیں آگے نہیں انہیں آگے نہیں میں کہا راست کر گرو دے بھو جو جی آوے سو را جی جاوے گرو دے گھر اس گھر کوئی کوئی نراس جاوے گرو دے گھر آیا گرو دی گل سنانا آیا را جی جاوے خوش جاوے سدگر رحمت کرن تھوڑے پہ بڑی برکت ہے اے سماغاں جو تسی حوصلہ کر کے عرب کیتا بڑی مشہوری ہے بڑی جو ہے چرچ ہے تھانو لمبی سوچنی گہری سوچنی سدگر دے گھے اور اتنی گہری سوچ دے گھے تسی جس پاسے جاؤ دھرم دی مہک ون دے جاؤ دھرم دی خوشبو ون دے جاؤ گرو دھرم دا چاننا ون دے جاؤ گرو برکتان پاوے اور پربند کانو توفیق دے دے سمرفہ دے دے اور اتشاہ پوروک سنو مناسکن بھل چگدی شما واہ گرو جی کا کھان سام واہ گرو جی کی پتے موسیقی موسیقی